مولوی خطاب اپنے صحابہوں کہتے تھے کہ میرے صحابہ سب سے پہلی چیز جو ریکائیمنٹ تمہاری ہے وہ نماز کو قائم کرنا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا اور دین کو ترک کر دیا اور کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگ یعنی نماز پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ یہ مسلمان ہم لوگ میٹنگز کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں الاغصہ کے لیے نکلتے ہیں الحمدللہ الاغصہ کو بھولا نہیں ہے اس کے لیے ایفورٹ کرنی ہے اس کے جو زخم ہیں وہ ہمارے دل میں آج بھی زندہ ہیں لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے وہ تو معاف نہیں ہوئی یعنی ہر چیز آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں آپ آپ آدھیں پڑھ لیچے کا آپ کے وقت اسطاعت نہیں ہے حج چھوڑ دیں آپ آپ کو اسطاعت نہیں ہے زکاعت چھوڑ دیں آپ بھٹکر آپ بیمار ہیں یا جنگ میں ہیں یا کسی بھی سفر میں ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی قصر اللہ نے کر دی دو نمازیں بس میں جوڑ دیں سفر کر دیں چھوڑنا بالکل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے یعنی میں آپ کو بہتا ہوں اسٹیبلشنگ صلاح کا یہ مطلب دیکھیں ایک ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد ہے نماز پڑھ لیو چلے گا اقیم صلاح کا مطلب پڑھ لیو چلے گا اسٹیبلشنگ کنیکشن اللہ سبحانہ وتعالی میکنگ کنیکشن سٹرانگر ان صلاح اور آوٹسائید صلاح آوٹسائید صلاح اسٹیبلش صلاح اسٹیبلشنگ کنیکشن آوٹسائید صلاح پچھلی قوموں میں نمازیں تو نہیں تھی تو ان کے کیا تھا کوئی نے کوئی ایکٹیویٹی تھی اس طرح کی جس میں اور امت محمدیہ کو بھی نماز دی گئی اور نماز یہ دی گئی اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اپنے رب سے اسٹیبلش کریں